بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل وان پیپر جوبز میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اس ویڈیو میں پی ایم ایس کے آپشنل سبجیکٹ کس طرح سیلٹ کرنے اس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے اس سے پہلے پی ایم ایس کے کمپلسری سبجیکٹس ایج، لیمیٹ، کوالی فیکشن اور چانسز پولیسی اس طرح کی کمپلیٹ انفارمیشن پہلے ایک ویڈیو میں شیئر کی ہوئے پی ایم ایس کے کمپلسری سبجٹس کی اس ویڈیو میں پی ایم ایس کے اوپشنل سبجٹس کا آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سیلیکٹ کیے جاتے ہیں پی ایم ایس کے ٹوٹل سات گروپس ہیں جن میں سے آپ نے تین سبجٹس سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں چھے سو مارکس کے ہر ایک سبجٹ دو سو مارکس کا ہے اور ایک گروپ میں سے آپ ایک سے زیادہ سبجٹس سیلیکٹ نہیں کر سکتے ٹوٹل سات گروپس ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی پی ایم ایس کے اوپشنل سبجٹس میں ٹوٹل سات گروپ ہیں اور سات گروپس میں سے آپ نے تین گروپس میں سے تین سبجٹس سیلیکٹ کرنے ہیں ایک گروپ میں ایک سے زیادہ سبجٹس سیلیکٹ نہیں کر سکتے یہ آپ کے سامنے ٹوٹل سات گروپس ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی اور ہر سبجٹ دو سو مارکس کا ہے دو سو مارکس کے دو پیپر ہوں گے پیپر ون ہنڈڈ مارکس اور پیپر ٹو ہنڈڈ مارکس دونوں پیپرز کو فارغزم پر اگری کلچر کا پیپر ہے اس کے دو پیپر ہوں گے ہنڈڈ مارکس کا ایک پیپر اور ہنڈڈ مارکس کا دوسرا پیپر اور دونوں پیپرز کو الگ الگ پاس کرنا ہوگا کمپلیٹ سبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوگا دونوں پیپرز الگ الگ پاس کرنا ہوگے پاسنگ مارکس آپشنل سبجیکٹ میں فورٹی ہیں پی ایم ایس میں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے اوپشنل سبجیکٹس میں ایک فارق یہی ہے کہ سی ایس ایس کے اوپشنل سبجیکٹس میں پاسنگ مارکس تھرٹی تھری پرسنٹ ہیں اور اس میں پی ایم ایس میں فورٹی پرسنٹ پاسنگ مارکس ہیں اوپشنل سبجیکٹس میں آپ نے دونوں سبجیکٹس الگ الگ پاس کرنے ہوں گے اگر آپ ایک سبجیکٹ سیلیٹ کریں گے تو اس کے دونوں پیپر پیپر وان اور پیپر ٹو الگ الگ پاس کرنے ہوں گے ہنڈرڈ میں سے فورٹی پاسنگ مارکس ہیں اس طرح آپ تین سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے سات گروپس میں سے سبجیکٹ سیلیکٹ کیسے کرنے اس کے لئے کچھ پوائنٹس ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے اگر آپ کو کسی سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے یا آپ کو اس کا بیسک نولج ہے سبجیکٹ کا تو آپ وہ سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیں گے یا آپ کا وہ جو اپنے کوالیفیکیشن حاصل کیے اس میں سبجیکٹ ہے تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بینیفیٹ دے سکتا ہے اس کے بعد جو دوسرا امپورٹن پوائنٹ ہوتا ہے وہ مارکس ٹرینڈ کا ہوتا ہے آپ نے پریویس یئرز میں مارکس ٹرینڈ دیکھنا ہے کہ کس سبجیکٹ میں مارکس زیادہ آتے ہیں اور کس میں کم تاکہ آپ کئی جو پی ایم ایس کے مارکس ہوں گے ریٹن مارکس وہ آپ کے اچھے ہیں اور آپ انٹرویو کے لئے کوالیفی کر سکیں مارکس ٹرینڈ دیکھنے کے لئے آپ پنجابی کو دیکھیں تو پنجابی پریویس یئرز میں اچھے مارکس دے رہی ہے اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ مارکس ٹرینڈ کو دیکھ کر بھی سبجیکٹ سیلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس سبجیکٹ میں مارکس زیادہ آ رہے ہیں پریویس یئرز میں یعنی سبجیکٹ سیلیکشن میں سب سے پہلے آپ کا انٹرسٹ آ جاتا ہے اس کے بعد مارکس ٹرینڈ کہ کس سبجیکٹ میں مارکس زیادہ آ رہے ہیں پریویس یئرز میں اس طرح آپ سبجیکٹ سیلیٹ کر سکتے ہیں پی ایم ایس اوپشنل سبجیکٹ جو کہ آپ نے تین سیلیٹ کرنے ہیں چھے سو مارکس کے پی ایم ایس اوپشنل سبجیکٹ کمپلیٹ سبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوتے ہیں پیپر وان پیپر ٹو دو پیپر ہوتے ہیں سو سو مارکس کے ایک سبجیکٹ کے دو پیپر اس طرح تین سبجیکٹ سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کے چھے سو مارکس اوپشنل کمپلیٹ ہو جائیں گے پی ایم ایس کے یہ آپ کے سامنے سبجیکٹ کی ڈیٹیل آپ کو بتا دیئے کہ کس گروپ میں کون کون سے سبجیکٹ انکلیوڈ ہیں یعنی آپ کس سبجیکٹ کے ساتھ کون سا سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں اور کون سا سبجیکٹ نہیں رکھ سکتے جو پہلے چھے گروپ ہیں ان میں چارچر سبجیکٹ ہیں اور جو آخری گروپ ہے ساتھوں گروپ اس میں چھے سبجیکٹ ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں انگلیش لٹریچر اردو ارائبی ایڈوکیشن پرشین اور پنجابی ٹوٹل تیس اوپشنل سبجیکٹ ہیں پی ایم ایس کے ٹوٹل تیس اوپشنل سبجیکٹ ہیں جس میں سے آپ نے تین رکھنے ہوتے ہیں اوپشنل سبجیکٹس پی ایم ایس کے لئے اوپشنل سبجیکٹس کا جو پیپر ہوتے ہیں پیپر وان اور پیپر ٹو یہ بھی ہمیشیاں سیم ڈے پر ہی ہوتے ہیں پیپر وان مورننگ میں اور پیپر ٹو ایوننگ میں جو آپ سیلیکٹ کریں گے ایک سبجیکٹ کے دونوں پیپر سیم ڈے پر ہی ہوں گے مزید کسی انفارمیشن کے لئے ہمارا چینل وان پیپر جوبز ویزٹ کریں تینک یو